بلخصوص مفتی توفیق صاحب مولانا غلامی حسین صاحب ہمارے حاجی منتظر خان بھائی معین بھائی دگر تشریف فرما تمام علماء کرام سامعین کرام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللذی اصراب عبدہ فوق السماوات العولہ وشرفہ بغایت قربہ فکانقا بقوسین او ادنہ وصفہ لرویتہ وکلامہ فوحا الى عبدہی ما اوحا والصلاة والسلام علی محمد المصطفی وعلالہ واصحابہ اللذین سعیدوا فی معارج الحق والہدہ وخلفاء ساداتنا ابی بکر صدق الاکبر وعمر الفارق العظم وعثمان زنورین وسد اللہ الغالب علی المرتضہ وابنہی الامام حسن المجتبہ وصبتہی الامام حسین شہید دافعی الكرب والبلا وامہما سیدت النسائی فاطمہ الزہرہ وابنہی عبدالقادری سیدنا غوصی الورا وسناد امت ابی حنیفت امام ایمت الہدا وامام حل سنتہی مجدد عظم لدینہی وشریعتہی سیدنا احمد رضا وابن شیخ المفتی لعظم مصطفی رضا وابنہی سیدی وسندی وزخریہ شیخ المفتی اختر رضا واجمیحہ لسنتی وجماعاتی دائیمن ابدا ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم درشریف پرنے اللہ مسلی علاہ سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وصدیم آج ہم وراب جماعت رضا مصطفیٰ پٹلاد شاک کی جانب سے سید السادات مولای کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجول کریم کی بارگاہ میں اور تمام صحابہ اکرام بالخصوص حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی نحو کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اس محفل کو دنیا وآخرت میں ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائیں مولا کریم فیضانِ صحابہ سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں فیضانِ اہلِ بیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اس سے پہلے خلیفہ تاج و شریعہ خلیفہ مہدیسِ کبیر راضی پیٹلاد حضرت مولانا توفیق رضا صاحب کی تقریر ہونی تھی مگر ان کی صحابزادی کچھ بیمار ہو گئی دعا فرمائیں اللہ تعالی صحابہ و اہلِ بیت کے صدقے میں انہیں شفاءِ کاملہ آجل آتا فرمائیں مولا کریم عمرِ دراز جو ہے تندرستی کے ساتھ آتا فرمائیں اور مولانا توفیق صاحب کو اللہ تعالی خوب خوشیہ آتا فرمائیں سرکارِ علی حضرت امامِ عشقِ محبت امام احمد عزام محدثِ بریلوی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جانو دل تیرے قدم پر وارے زور سے بھولو جانو دل تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے صدق و عدل و کرم و حمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے اور بحرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور چار شہر میں عالی حضرت نے مکمل طور سے اس زمانے کے اہم فتنے کا رد بھی فرمایا ہے جواب بھی فرمایا ہے اور سب کو کنٹرول میں رہنے کی تعلیم بھی دی ہے فرماتے ہیں فرقِ مراتی بے شمار فرقِ مراتی بے شمار دس بحق حیدرِ قدرار حق بدستِ حیدرِ قرار پر معاویا بھی ہمارے سردار ان پر تان کارِ فجار بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر سے سناتا ہوں فرقِ مراتی بے شمار حضرتِ امیرِ معاویا اور مولای کائنات دونوں میں بے شمار مرتبِ فضائل ان سب کا مولای کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی عجوال کریم دامادِ مصطفیٰ بھی ہیں زور سے کہہ دو بابِ مدیدتُ العلم بھی ہے اور اہلِ ایمان کے لیے محبت کی علامت بھی ہے اور ان سے بغض یہ نفاق کی نشانی بھی ہے حُبُّ علی ایبنِ عبی طالب تاکلُ زنو کما تاکلُ نارُ الحطب حضرت فرماتے ہیں علی کی محبت گناہ کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے مولا علی کی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے تو فرقِ مراتی بے شمار فرقِ مراتی اور حق بدستِ حیدرِ کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار قربان جاؤ جائے عالی حضرت پہ ایسا عدل اللہ علم دے تو عالی حضرت کے حصے کا علم دے جس میں عشقِ رسول بھی ہے عشقِ حیلِ بیت بھی ہے عشقِ صحابہ بھی ہے عشقِ اولیاء بھی ہے اور اینڈ یہ ہے کہ کیسے آقاوں کا بندہ ہو رضا بول والے میری سرکاروں نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ علیہ حضرت نارِ حیدری تو معاویہ بھی ہمارے سردار اور تان ان پر کارِ فجار صحابہ ایک ارام ادوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آئیڈیل بنایا فرمایا فَيْن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَو اگر صحابہ کی طرح ایمان لے آوگے تو ہدایت پہ جاؤگے وہ صحابہ جنہوں نے جان مال وطن ہر طرح کی قربانیاں آتا فرمائی اسلام کے لئے انہوں نے سب کچھ قربان کیا آج ہم اپنی اوقات دیکھیں اور پھر صحابہ کا مرتبہ اور ان کا مقام اور ان کی قربانی دیکھیں یہ آئینہ میں آج نہیں دکھا رہا ہوں امام زین العابدین علی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی جب یہ بات آئی تھی تو آپ نے بھی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آئینہ دکھایا تھا آج میں فر وہی آیتیں دہرا رہا ہوں امام زین العابدین کے پاس کفیوں کی ایک جماعت آئی کس کی جماعت آئی یہ کربلا کے واقعے کی بات کی بات ہے اور حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان گنی ان تمام کے خلاف وہ عیب بیان کرنے لگے برائیاں کرنے لگے تو حضرت امام زین العابدین نے بڑی سنجید کی سے فرمایا میں قرآن پاک کی اٹھائیس میں پارے کی تین آیتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تم اپنے آپ کو ان میں ڈھونڈو کہ کیا تم ان میں ہو برائی کرنے والوں سے کیا کہا اور یہ آج سب کے لئے پیغام ہے امام زین العابدین کا فرمایا اللہ تعالیٰ اشحاد فرماتا لِلْفَقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِيُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهُ رَسُولَهُ أُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ حضرت امام زین العابدین ان کوفیوں سے کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنے آپ کو اس آیت میں ڈھنڈو اللہ فرماتا ہے کہ ہاں غنیمت کا مال ان فقیروں کے لئے محاجرین الذین جنہوں نے حجرت کی اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ اپنے وطن سے اسلام کی وجہ سے حضور سے محبت کی وجہ سے نکالے گئے وَأَمْوَالِهِمْ وطن سے بھی نکالے گئے مال سے جائدات سے بھی محرم کر دئیے گئے مگر وہ نکلے تو کیوں نکلے فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا يَبْتَغُونَ فَضْلَمْ مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لئے اللہ کی خوشی چاہنے کے لئے اللہ کو رازی کرنے کے لئے نکلے اللہ فرماتا ہے وَيَنْسُرُونَ اللَّهِ وَرَسُولَا اور وہ نکلے اس لئے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرے اللہ انہیں دگری عطا فرماتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہی مہاجرین سچے ہیں زور سے کہہ دو اب دوسری آیت میں انسار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَعُوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْرِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُنَ فِي الصُّذُورِمْ حَاجَةَ مِمَّا أُوْدُ وَيُثِيرُنَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِي فَأُلَائِكَ هُمْ الْأُفْلِحُونَ اللہ فرماتا ہے ہاں ان کے لئے بھی کہ جو ان حجرت والے جو آئے مدینہ آئے ان سے پہلے یہ ایمان لے آئے تھے وہ مدینہ والے کہ جنہوں نے ان حجرت کرنے والوں پر اپنا مال قربان کیا اپنا سب کچھ قربان کیا اور پھر قربان کرنے کے بعد ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی کجی نہیں تھی زور سے کہہ دو بلکہ انہیں ضرورت تھی اس کے باوجود اللہ فرماتا انہیں ضرورت تھی اس کے باوجود اپنے مہاجر بھائیوں پر اپنی زمین جائدہ سب کچھ قربان کر دیا اور یہی لوگ کامیاب ہیں امام زین العابدین نے پہلی آیت سنانے کے بعد کفیوں والوں سے پوچھا کفیوں سے تم اس میں ہے تمہاری انٹری اس میں ہے تو کہتے ہیں نہیں پھر دوسری انسار والی آیت سنا کر کے کہا اس میں ہے ہو تم بولے نہیں تو امام زین العابدین سنانمات نے اب تیسری آیت میں تم نہیں ہو امہ کہتا ہوں زور سے کہہ دو اور تیسری آیت میں اپنے آپ کو ڈھونڈو صحابہ اہلِ بیت کے خلاف بولنے والوں امام زین العابدین کہتے ہیں اگر تم صحابہ کے خلاف بول لے ہو تو تیسری آیت میں نہیں ہو تیسری آیت کیا ہے وَالَّذِينَ جَعُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَ اَقْفِلْ لَنَا وَلِعِخْوَانِنَا اب جتنے بھی بول رہے ہیں چاہے حضرت میرے ماویہ کے حوالے سے بولے چاہے کسی کے بھی حوالے سے بولے اہلِ بیت کے حوالے سے صحابہ کے حوالے سے سب ایمان والوں میں داخل ہے کہا جو بھی تانہ دینے والے کی نہ رکھنے والے تم اس آیت میں نہیں ہو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس لئے اپنی اوقات کو ان آیتوں کی روشنی میں دیکھیں ہے اسٹیٹس سمجھتے ہونا اب تو سب لوگ ووٹشو پہ اسٹیٹس رکھتے ہیں اسٹیٹس کہتے ہیں اوقات کو کس کو کہتے ہیں اسٹیٹس اوقات کو اب رکھنے سے پہلے سوچ لینا اب میرے نوجوان بیٹھے ہیں کہتا ہوں پہلے جب رشتے آتے تھے تو اگل بگلوانوں سے پوچھا جاتا تھا کہ کیسا ہے کیا معاملہ ہے اب آپ کا اسٹیٹس ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کیسے ہیں یہ اوقات امام زین العبدین نے بھی تمام دشمنان صحابہ کو دکھائی اور آج بھی ہم اپنی اوقات کو دیکھیں کہ ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں وہ صحابہ کیا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَتَّخِذُوا أَصْحَابِي فَإِنَّا لَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ آدھا سیر جو بھی خرچ کیا ہو تو تمہارا اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ آدھے سیر جو کے سواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا توجہ ہے آدھے سیر جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ابھی دیدار کی بات نہیں ہے صحابہ کو تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے وہ مقام دیا ہے کہ اب تابعین سے لے کر قیامت تک غوث قطوب عبدال غوث آزم کوئی بھی صحابی کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا آلہ حضرت فرماتے خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لکھائے محمد خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لکھائے محمد جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا دور سے کہہ دو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اس سے کبھی برابری ہو سکتی نہیں پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم غرضاں بعدی فمن احبہم فبحب احبہم ومن ابغضہم فببغض احبہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آزاللہ ومن آزاللہ فیوشکو انیا خدا ہو نبی نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے درتے رہو اللہ سے درتے رہو میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں لا تتخذہم غرضاں بعدی میرے بعد میرے صحابہ کو گفتگو کا نشانہ نہ بنانا یہ بخاری مسلم کی ہے لا تتخذہم غرضاں بعدی میرے بعد میرے صحابہ کو اپنی گفتگو کا اپنے تانے کا نشانہ نہ بنانا اور فرمایا ان میں کسی سے بھی تم محبت کروگے تم میری محبت کی وجہ سے محبت کروگے زور سے کہہ دو ادھر بولو تو میں ادھر والا بتاتا ہوں کسی بھی صحابی سے محبت ہوگی تو حضور کی محبت کی وجہ سے اب حضور فرما تے تم میری محبت کی وجہ سے محبت کروگے اب تم ان سے دشمنی کروگے تو نبی فرماتے ہیں میں یہی سمجھوں گا کہ تم مجھ سے دشمنی کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہو جس نے ان کو تکلیب دی نبی فرماتے ہیں انہوں نے مجھے تکلیب دی اور جس نے مجھے تکلیب دی اس نے اللہ کو تکلیب دی اور جس نے اللہ کو تکلیب دی اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا اللہ اکبر اور ایک اسی حدیث میں اشانت رمایا خاص کر کی حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دو سبحان اللہ فرماتے ہیں لا تصبو اصحاب محمد لا مقامو احدهم شاعتا خیرم من احد من عمال احدهم من عمرہی حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی ہیں جن کی پرہزگاری کی تعریف خود مصطفیٰ نے کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن فرماتے ہیں نبی کے صحابہ کو گالی مت دو اس لیے کہ تمہاری پوری زندگی کے عمال ایک طرف اور کسی صحابی کے ایک لمحے کی عبادت ایک طرف تمہاری پوری زندگی کے اچھے عمال ان کے ایک لمحے کے اچھے عمل کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ اکبر اور پھر حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا فرمایا اللہ و ملائکتی والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہم صرف معدلہ یوم القیام حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے ساری کائنات میں سے سارے لوگوں میں سے اللہ تعالی نے اپنی محبوبیت کے لئے اور اپنے لئے مجھے چن لیا زور سے کہہ دو تا جو شریعہ فرماتے ہیں مصطفیٰ ذات یکتہ آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا وہ آپ ہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہو اللہ تعالی نے مجھے چن لیا اور پھر آقا فرماتے ہیں وَقْتَارَ لِي أَصْحَابًا اور اللہ تعالی نے سارے لوگوں میں سے یہ بولنے والے کو بھی اللہ تعالی چن سکتا تھا یہ ابھی بہت تھاوکے ہو رہا ہے ان کو بھی تو چن سکتا تھا چن سکتا تھا نہیں چونا تو پھر اپنی اوقات دیکھو ہمیں بھی تو اللہ تعالی بنی اسرائیل میں بھیج سکتا تھا مگر یہ ہماری نصیبی ہے کہ امت مصطفیٰ میں بھیجا ہے صحابہ کرام ادوان اللہ تعالی علی مجمعین کبھی سوچو تو سئی ہم ان کے پاؤں ہم ان کے پاؤں سے جو جو ہے بلکہ جوتے سے جو گبار نکلے ہم کیا حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مبارک کون عبداللہ بن مبارک جو امام عظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں فقہ کے بھی امام ہے سبحان اللہ زور سے کہہ دو سبحان اللہ اور حدیث کے بھی امام ہے پریزگاری میں بے مثال ہے ان کے سامنے کسی نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے وہ امیر معاویہ سے عفضل ہے عمر بن عبدالعزیز عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کس سے پوچھا گیا کس کے شاگرد ہیں زور سے بولو یار امام آزم کے امام آزم کے شاگرد سے پوچھا گیا پتا چلا کہ کوئی چھوٹے موٹے علم والے سے نہیں پوچھا گیا یا ادھر ادھر کی صحبت والوں سے نہیں پوچھا گیا جنہوں نے امام آزم کی صحبت پائی ہیں اور جو فقہ کے اور حدیث کے امام ہیں تقویٰ اور پریزگاری میں بے مثال ہیں ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی خلافت کو خلافت راشدہ اور حضرت عمر معاویہ کے جو ہے اس پورے تیس سال کی حکومت کو بادشاہت کہا جاتا ہے مگر یاد رکھیں عالی حضرت نے بھی فرمایا اور تمام بلکہ توریت میں انجل میں سب میں ہے امیر معاویہ کی بادشاہت ہو مجھے بھی بیٹھے بیٹھے یاد ہے توریت میں جو ذکر کیا ہے اللہ کے رسول کی جو صفاتیں بیان ہوئی ہیں جو ناتیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کیا ہے کہ ہاں مولدہ مکہ وَحِجْرَتُهُ تَعِبَا وَمُلْقُهُ بِشَّام توجہ ہے جن کی پیدائش مکہ میں ہوگی ہجرت مدینے میں ہوگی بادشاہت سریاں میں ہوگی اب کس کی بادشاہت ہوئی سریاں میں تو اللہ تعالیٰ نے توریت میں جس امیر معاویہ کی بادشاہت کو رسول اللہ کی بادشاہت قرار دیا ہو توجہ ہے نا اب اس بادشاہت کے تعلق سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت خلافت راشدہ اور ان کی بادشاہت تو پھر کیا جو ہے عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے افضل ہیں تو حضرت عبدالعہ بن مبارک کا جواب سنو فرمایا فرمایا جو غبار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امیر معاویہ نے جو جہاد کیا ہے امیر معاویہ نہیں بلکہ ان کے جہاد میں ان کے ساتھ جو ان کا گھوڑا تھا اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول اڑکے گئی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے کئی گناہ زیادہ مقام میں بڑی ہے نارے تکبیر نارے رسالت عظمت امیر معاویہ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لئے میرے صحابہ کو چن لیا فجعل منہم غزرا واسخارا وانصارا اللہ تعالی نے ان میں سے میرے لئے وزیر بنائے زور سے کہہ دو ابو بکر عمر وزیر چشموں گوزے گوشے وزارت پلان خو سلام اللہ نے اس میں سے میرے لئے وزیر بنائے اور اس میں سے کچھ میرے رشتے دار بنائے اور میرے لئے انصار بنائے تو اصحارا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور پھر پوری حدیث پوری یہ ہے من سب علیہ یہ جتنے بھی اصحاب میرے لئے اللہ تعالی نے چنے نبی فرماتے ہیں کچھ میرے وزیر ہیں کچھ میرے رشتے دار ہیں صحابہ بھی صحابہ بھی رشتے دار ہیں اور کچھ میرے انصار ہیں ان میں سے کسی کو بھی گالی دی یا برا کہا اس پر اللہ فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہے اب مجھے بتاؤ انصار اصحارا کچھ میرے رشتے دار بنائے اس میں حضرت امیر معاویہ ہیں کی نہیں نبی کے سگے سالے کا نام ہے حضرت امیر معاویہ سبجھو ہے نا حضرت امیر معاویہ ہیں اس میں سے کسی کو بھی برا کہا تو اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت ونناس و جمعین تمام لوگوں کی لعنت مجھے بات یاد آئی حضرت حکیم العمد بھوکی حمدیان خاصب نائیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے کہ ایک شیعہ جو ہے سنی سے بڑا کنٹال گیا تھا اپنے مولویوں سے اور اپنے گرو گنٹالوں سے ان کی تقریریں سن سن کے کہنے لگا یار آپ کے یہاں سنیوں میں تقریر شروع ہوتی ہے تو حمد و سنا درود و سلام اہلِ بیت پہ صحابہ ہمارے یہاں جو ہے شروعات ہوتی ہے لعنت سے نہیں ہاں یہ لوگ مازللہ جو ہے سجبار مازللہ شروعات کرتے ہیں ابوبکر پہ لعنت عمر پہ لعنت عائشہ پہ لعنت مازللہ یہاں سے شروعات کرتے ہیں تو بھلے ہمارے یہاں یہ سب لعنت سے شروعات ہوتی ہے آپ کے ہمد و سنا سے شروعات ہوتی ہے تو وہ سنی بھی بڑا جو ہے وہ منٹلا اور پہنچا ہوا تھا اس نے کہا ایسا ہے کہ جیسی آوق بھلے جیسی آوق تو بھلے کیا مطلب کہ اللہ کے حسن نے فرمایا من صبع علیہم فلانات اللہ والملائکت والناس اجوائین کہ جو صحابہ کو گالی دے ان پر اللہ کی لعنت فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت اتنی آوق تمہارے پاس ہے تو پھر کچھ تو جو ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اللہ اکبر اور پھر ایک اور حدیث میں نبی نے فرمایا ذرہ زور سے کہہ دو فرمایا من حفیضنی فی اصحابی کنتو لہو یوم القیامت حافظہ ومن صبع اصحابی فلعنت اللہ علیہ حضور نے فرمایا جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کا دیفنس کیا ان کی حفاظت کی کل قیامت کے دن نبی فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت کروں گا نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ صحابہ اکرام جماعتِ رضاِ مصطفیٰ حضور مفتی صاحب قبلہ عظمتِ اہلِ بیتِ مصطفیٰ جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ کی دیفنس کی ان کا دفاع کیا ان کی عزت کی حفاظت کی جب انہیں گالیاں دی جاتی ہو جب انہیں جو ہے بنا کہا جاتا ہو جب انہوں نے ان کا دیفنس کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل طور سے جواب دیا اور ہدایت کے اعتبار سے ان کی اصناح کی آقا فرماتے ہیں میں اس دیفنس کرنے والے کی قیامت کے دن حفاظت کروں گا اور جس نے گالی دی اس پر اللہ کی لانت ہے اور پھر خاص طور سے حضرت امیر معویہ مجھے بتائیں نبی کی دعا کے بھی رد ہو سکتی ہے نبی کی دعا کے بھی رد ہو سکتی ہے نہیں تو حضرت عمیر بن ساند رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لا تذکروا معویہ فَإِنِّي سَمْعِتُ رَسُلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ لا تذکروا معویہ إلا بخائر فَإِنِّي سَمْعِتُ رَسُلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ اللَّهُ مَحْدِهُ کہا معویہ کا ذکر خیر کے سیوا نہ کرو کہ میں نے حضور کو فرماتے وے سنا ہے کہ اللہ اسے ہدایت عطا فرماؤ اس کے ذریعے سے ہدایت عطا فرماؤ پوری دعائیوں ہیں اللہم اجعلہ حادیم مہدیا وَحَدِهِ وَحَدِهُ کہا اللہ معویہ کو حادی بنا مہدی بنا اسے ہدایت عطا فرماؤ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماؤ اب جس کے ذریعے سے نبی نے دعا کی ہو کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے زور سے بولو کیا وہ منافق ہوگا کیا وہ باغی ہوگا فرمایا ان کا ذکر خیر کرو کہ ان کے ذریعے سے نبی نے فرمایا نبی کی دعا کیا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد اجابت نے جھکے گلے سے لگایا بڑھی ناس جب دعائیں محمد اس لئے صحابی رسول حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے دامات کس کے حضرت ابو حریرہ کے دامات حضرت سعید ابن مسیب یہ وہ سعید ابن مسیب ہے کہ جو یزیدیوں نے مسید نبی شریف پہ حملہ کیا تھا تین دن تک وہاں گھوڑے باندھے تھے نماز نہیں ہوئی تھی مگر ایک ہی ذات مسید نبی شریف میں رہ گئی تھی یہ وہی ذات تھی جن کے کان اتنے تیز کہ ہر نماز کے وقت وہ فرماتے ہیں سعید ابن مسیب کہ میں رسول اللہ کے روزے سے ازان کی آواز سنتا تھا اور اسی سے نماز پڑھا کرتا تھا تین دن تک جو وہاں رہے مسید نبی شریف اور اپنے گھر کے سیوا کہیں نہیں جاتے تھے حضرت سعید ابن مسیب ابو حریرہ کے دامات ہیں ان سے امام شہاب الدین زہری جو امام زہری سے مشہور ہے انہوں نے پوچھا کہ صحابہ کے بارے میں کچھ بتائیں تو بڑے جلال میں آئے کہتے ہیں اسم یا زہری من من ماتا وہو محبن بی ابی بکرین وعمر وعثمان وعالی وشہیدہ بالعشرت وشہیدہ بالعشرت بالجنہ وطرحمو علی معاویہ کان حقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحصاب کہا اے زہری کان کھول کر کے سن لو تو اس حال میں دنیا سے گیا نا تو اس حال میں مرا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی سے محبت کرتا تھا وہ عشر مبشرہ کے لئے جنت کی جو ہے گوائی دیتا تھا اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رحمت اللہ علیہ زور سے کہتا ان کے لئے رحمت اللہ علیہ کہتا یا ان کے لئے رحم کی دعا کرتا تو اللہ تبارغو تعالیٰ کی ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کل اللہ اکبر اور ایک چیز دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبا جنہوں نے سلح فرمائی اور نبی نے فرمایا ابنی حادہ سید لعل اللہ ایس لہا بین فیعتین مسلمین بین فیعتین عظیمتین من المسلمین میرا بیٹا یہ سردار ہے اس کے ذریعے سے دو مسلمانوں کی عظیم گروہ میں پورا مجمع بولے دو گروہ میں نہیں فرمایا بین فیعتین عظیمتین من المسلمین من المسلمین اب نبی کی زبان سے جن کے لئے مسلمین نکلا ہے اب ہے ہمارے قلم میں یا ہماری زمان میں طاقت کے وہاں کچھ بولے وہاں بولنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہیں کہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہ میں پتا یہ چلا کہ حضرت سید ساندات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ بھی جو کچھ معاملہ ہوا یا امام حسن کے ساتھ جو جو ہے اس وقت جو لوگ تھے حضرت امام حسن کے ساتھ وہ بھی مسلمان تھے اور امیر دیکھیں کہ وہ کنٹرل میں ہے اپنا اسٹیٹس دیکھیں بری صحبتوں سے بچیں بری صحبتوں سے بچیں نبی نے فرمایا نبی نے فرمایا جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے تو پھر اس وقت کہو کہ تم تمہاری اس شرارت پر اللہ کی لعنت ہو ہمارا تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ بری صحبتیں جو ہیں یہ برا خاتمہ کرا دیتی ہے اور پھر ایک بات اور دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی بادگاہ میں ہر سال ایک لاکھ دیرہم حضرت امیر معاویہ پیش کرتے تھے کتنے پیش کرتے تھے زور سے بولو ایک لاکھ دیرہم اب ایک سال ایسا ہوا کی کچھ لیٹ ہو گئے ٹائم زیادہ ہو گیا حضرت امام حسن کو ضرورت تھی سوچنے لگے کہ سلطنت کے کام ہے بادشاہ کے کام ہے سال معاملہ ہے ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں تو حضرت امام حسن نے خط لکھنا چاہا حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں کہ یاد دلا دوں خیر خیریت بھی ہو جائے دوات کلم سم منگا لیا مگر کچھ سوچ کر کہ سما لکھیں گے وغیرہ سو گئے ادھر سوئے اور ادھر حضرت خواب میں تشریف لائے فرمایا بیٹا حسن کیا معاملہ ہے کہ نانا جان خیریت سے ہوں ان کے سیوہ رضا حامی نہیں کوئی جہاں گزرا کرے پیسر پہ اور پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے یا رسول اللہ زندہ آباد نار حید کہا یا رسول اللہ خیریت سے ہوں کہا حسن تم نے دوات مگا لی تھی کلم مگا لی تھی کہا یا رسول اللہ کچھ ضرورت پڑ گئی اور تاخیر ہو گئی وہاں سے کہا ایسا نہ کرو میں یہ دعا بتاتا ہوں امام حسن کے ذریعے سے سب کام آئے اللہ مغذی فی قلب رجا کا وقت رجا من سوا کا حتی لا جوا حدا غیر اللہ ماز عفت قوة و قصور عنہ عمال رغبت و لم تقصر على عمال یہ پوری دعا حسن پڑھا کرو امام حسن نے آٹھ دن پڑی کتنے دن پڑی آٹھ دن آٹھ دن پڑی تو حضرت امیر ماویان کی بارگاہ سے دیل لاک درہم آئے جب آٹھ دن دیل لاک درہم آئے امام حسن رات میں سوئے تو پھر مصطفی خواب میں تشریف لائے کہا بیٹا حسن اب خیریت سو کہا یا رسول اللہ جو ہے ایک لاک نہیں ڈیل لاک آیا کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اچھا ہوا نا پہلے سے زیادہ ملا نا کہاں یا رسول اللہ کہاں سے ملا تھا حضرت امیر ماویان کی بارگاہ سے اگر امیر ماویان بھاگی ہوتے منافق ہوتے تو رسول اللہ اپنے نواسے کو ان کے یہاں سے ایک روپیہ لینے دیتے جو رسول اللہ بچپن میں امام حسن کے مہم انگلی جو ہے ڈال کر کے صدقے کی خجون نکال وہ منافق کا پیسہ لینے دیتے وہ باگی کا پیسہ لینے دیتے نار تکبیر نار رسالت عزمت حضرت امیر معاویہ نار حیدری اس لئے اس لئے سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لئے عشق صحابہ عشق حیل بیت عشق اولیاء عشق رسول ان سب کی سلامتی کے لئے ایک ہی علاج ہے وہ یہ ہے اچھو کی صحبت حضرت سیدنا ابو حسین بشیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں بہت گمتا رہتا تھا تو ایران میرا جانا زیادہ ہوتا ایک مرتبہ ایران میں ایک جگہ میں کھلا تھا کہ ایک آدمی نے بتایا کہ فلاں مسافر کھانے میں ایک مسافر مر گیا ہے اور اس کے پاس کفن کے لئے بھی نہیں ہے بے کفن اس کی لاش پڑی ہے کہا میرے پاس مال تھا اب اسے بشیر کہتے ہیں میرے پاس مال تھا میں گیا مسافر کھانے میں دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے اور اس کے پیٹ پر کچھیں ایٹیں رکھی ہوئی ہیں اس کے ساتھی رو رہے تھے میں پوچھا کیا معاملہ ہے کہا یہ بہت اچھا نیک آدمی تھا نماز پڑھتا تھا بہت کچھ مگر اس حال میں گیا مسافری کے عالم میں کہ کفن بھی نہیں میں کہا ٹھیک ہے میرے پاس پیسہ ہے اس کے ایک ساتھی کو پیسہ دیا جاؤ کفن لیاؤ اور ایک سے کہا جاؤ قبر کا انتظام کرو کہا میں گرم پانی کرنے لگا کہ چلو گسل دیں تو سب تو کون ہے کہا کا رہنے والا تھا کام کوفے کا رہنے والا تھا اور میرے برے دوستوں اور برے ساتھیوں کی وجہ سے میرا یہ حال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا جو ابو بکر و عمر کو گانیاں دیتے تھے کیا ہوتے تھے تو ابھی ابھی جب میری موت ہوئی تو مجھے جہنم کی طرف لے جایا گیا اس کے شولے دکھائے گئے کہ یہ تیرا تھکانہ ہے اور پھر اس کے بعد مجھ سے کہا گیا کہ تجھے زندہ کیا جاتا ہے تاکہ تیرے دوسرے سادھیوں سب صدر جائیں کہ جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دے اس کا تھکانہ صحبت کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور پھر چلانے لگا اور پھر وہ مر گیا اب دو بارہ جب مرا تو ابو حسیب بشر کہتے ہیں میں نے لانت بھیجی کہ ایسوں کو مکفن دوں گا کہا اچھا ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حفاظت کر لی کہا میں اسے عالی حضرت جیسا منصف عادل اہل بیت کے بھی غلام صحابہ کے بھی غلام سب کے عاشق کا وہ مسلک منا ہے ہم اللہ کا حسان مانے کہ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں خارجیوں کا بھی بیڑا غرق ہے رافضیوں کا بھی بیڑا غرق ہے مگر جو اہل بیت کی کشتی میں سوال ہو کر صحابہ کے پیچھے چلے رافضیوں کی بھی کشتی ڈوب گئی خارجیوں کی بھی کشتی ڈوب گئی مگر جو ان دونوں کے پیچھے چلے انہی کا بیڑا پار ہے اہل حضرت 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 نجم ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ ہر بھلائی سے محروم ہے بدقسمت ہے وہی ان سے بغض رکھے گا منافق ان سے بغض رکھے گا فرمایا ابو بکر عمر سے محبت اللہ اس کے رسول کے قرب کا ذریعہ ہے ان سے دشمنی ہن طرح کی بھلائی سے محروم ہی ہے یہاں حضرت علی نے حضرت عبو بکر حضرت عمر کے لئے صحیح صاحب جو القابات بیان فرما ہے اور ایک روایت میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آئندہ آؤں گا تو حضرت مولا کائنات نے جو ان دونوں کی شان میں بڑا خطبہ پڑھا اور حضرت امام محمد باقید نے جو کچھ بھی پڑھا وہ کبھی انشاءاللہ سناؤں گا آج تھکن مجھے زیادہ تھی تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں مہا بالو اخوام یذکرون وزیر رسول اللہ وصاحب وصید قریش واب المسلمین یذکرون بسوین وانا بریغ مما یذکرون وانا علیہ معاقب کہا سن لو قوم کیا ہو گیا ہے جو رسول اللہ کے دونوں وزیر سور سے کہہ دو رسول اللہ کے دونوں ساتھی رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک قریش کے سردار اور مومین وں کے سرپرست سبحان اللہ اگر کسی جلسے میں حضور قائد ملت کی سرپرست ہو جائے سہی ہے حضور کائنات حضرت ابو بکر عمر کے لئے کہہ رہے ابو المسلمین یہ دونوں مسلمانوں کے سرپرست ہیں ان کو برائی سیاد کرتے ہیں جو لوگ بھی ان کو برا کہتے ہیں میں ان سے بہدار ہوں اور انہیں سزا دوں گا فرمایا من فضلنی على ابی بکر و عمر فجلت و حد المفتری کہا جو بھی مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے گا مولا علی فرماتے ہیں میں تحمد لگانے والے کی جو سزا ہے وہ اسی گوڑے ماروں گا توجہ ہے انہیں بھائی ابھی حضرت علی مظاہر دنیا میں نہیں ہے مگر قبر میں آکے ماریں گے اس لئے تفضلیت سے توبہ کریں اچھے اچھے تفضلیت میں بہ گئے بڑے بڑے بہ گئے اس لئے بری صحبتوں سے بچیں وہ آپس میں کیسے تھے ذرا زور سے کہہ دو میں ہجرت کی ایک بات سناتا ذرا زور سے اللہ اکبر اور اتفاق سے یہ تفسیر سیدنا امام حسن عسکری اہل بیت کے گیارویں امام زور سے بولو تیرویں گوثی آزم اہل بیت کے گیارویں امام اور تیرویں گوثی آزم پہلے گوثی آزم رسول اللہ کی ذات دوسرے گوثی آزم خاتون جنت تسرے گوثی آزم مولائی کائنات چوتھے گوثی آزم امام حسن پانچویں گوثی آزم امام حسین چھتے گوثی آزم امام زین العابدین ساتویں گوثی آزم امام محمد باقیر آٹھویں گوثی آزم امام جعفر صادق نووے گوثی آزم امام موسیٰ قاظیم دسویں گوثی آزم حضرت علی رضا گیارویں گوثی آزم حضرت امام محمد تقی اور بارویں گوثی آزم حضرت علی نقی اور تیرے وے گوثی آزم امام حسن عسکری امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل فرمایا اور آپ کی اس کتاب کو شیعوں نے دو سو سال پہلے چھاپا ہے جو آج بھی مل رہی ہے وہ تفسیر آپ تک پہنچاتا ہوں کہ حجرت کی دین اللہ تعالی نے اپنے حبیب پر وحی ناظر فرمائی فَإِنَّ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ حَائِ لَيْهِ إِنَّ الْعَالِيَ الْعَالَىٰ يَقْرَوْ عَلِكَ السَّلَامُ وَهُوَ يَقُولْ إِنَّا عَبَا جَحَلِينَ وَمَلَىٰ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ دَبَّرُ يُرِيدُنَا قَتْلَكَ وَأَمَرَكَ أَنْ تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْزِعِكَ يَجْعَلُ رُوحَهُ لِرُوحِكَ وِقَاعُن وَنَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِذَانَ کہا یا رسول اللہ اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے حضرت جبریل امین کہتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ ابو جہال اور اس کی پوری ٹولی نے آج آپ کو شہید کرنے کا قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے محبوب آج جب آپ کے گھر کا وہ گہراؤں کرے تو آپ اپنے بستر پر علی کو سلا دینا زور سے اَمَرَكَ أَنْ تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْزِعِكَ اللہ نے حکم دیا ہے کہ علی کو اپنی جگہ سلا دینا کون علی يَجْعَلُو نَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِدَان وَرُوحَو لِرُوحِكَ وَقَان ہاں ہاں جس نے اپنی روح اور اپنی جان آپ پر قربان و فدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب آگے سنو وَأَمَرَكَ أَنْ تَسْتَسْحَبَ عَبَا بَقْرِين فَإِنَّهُ اِنْ آسْ آنَسَكَ وَسَعَدَكَ وَزَارَكَ وَسَبَتَ عَلَىٰ تَحَوُدِكَ وَتَعَوْقُدِكَ كَانَ فِي الْجَنَّتِ مِنْ رُفَاقَائِكَ وَفِي غَرَفَاتِهَا مِنْ خُلَصَائِكَ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج آپ اپنے حجرت کے سفر میں ابو بکر کو بھی ساتھ میں لے جائیں یہ شیعوں کی کتاب میں بھی ہے زور سے کہہ دو ابو بکر کو بھی ساتھ میں لے جائیں وہ ابو بکر کہ انہوں نے آپ سے جو محبت کی آپ کی جو دلجوئی کی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور انہوں نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس پر اگر ثابت قدم رہے تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کو جنت میں آپ کے خاص کمروں میں رکھے گا اور آپ کے خاص ساتھیوں میں رکھے گا آقای کریم نے حضرت علی کو بلایا یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا کہ حضرت علی کو جو شیلے انداز میں کہہ دیا ہو ہاں علی سو جاؤ نہیں حضرت نے بلایا فرمایا علی تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں تمہیں صلاح کر کے چھنا جاؤں تم میری تلاشی ہو اور میں نہ ملوں اور میرے بستر پہ تم مل جاؤں علی ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل جلدی میں آ کر تمہیں محمد سمجھ کر کے قتل کر دے نیاز کا معاملہ نہیں ہے نیاز کھانی نہیں ہے یہاں کیا ہے علی تم راضی ہو میرے بستر پہ سونا ہے اور بستر پہ سونا ہے تو تبرکن نہیں بلکہ جان کا خطرہ ہے بہار دشمن تلوال لے کے کھڑے ہیں بھائی اپنے اگر کہیں ایسا مسئلہ ہو تو پوری رات میند آئے گی ابو جہل پوری جہالت کے ساتھ پوری ٹولی کے ساتھ بہار کھلی دلوال لے کر کھڑا ہے اور تقریباً بس سے پچیس جوان کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی بیچ میں سے جبکہ ابو جہل یہ کہہ رہا تھا جب حضور نکلے تب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان کی بات مانو ان پر ایمان لیاو تو جنت ملے گی ہرے ملیں گی اور نہ مانو تو جہنم میں جلیں گے تو حضور نے دروازہ کھولا کہاں میں یہ کہتا ہوں زور سے کہو اور پھر ایک مٹھی مٹھی لی سوری آسین شریف پڑھی اور سب کے سروں پہ ڈالتے گئے اور ان کے درمیان سے نکل گئے یہ آنکھ رکھ کر کے بھی اندے ہو گئے کیا ہو گئے آنکھ رکھ کر کے بھی اندے ہو گئے حضور نکل گئے حضور نکل گئے ایسے حال میں جہاں بار اتنے دشمن ہو کسی نے بعد میں حضور علی سے پوچھا تھا زور سے کہہ دو مجھے تفسیر کبیر کی ایک روایہ تیاد آئی امام راضی فرماتے ہیں کہ حضور جب علی کو سولا کے چلے گئے فقام جبریل اندہ راسی ومکائل اندہ رجلی فینادی جبریل بخ بخ یا ابن عبی طالب مم مثلوکا ان اللہ تعالی یباہی پیکل ملائکا ہاں ہاں جب حضور سولا کے چلے گئے تو حضور علی کے سرحانے حفاظت کرنے والے جبریل پائنٹی پہ مکائل اور جبریل جو ہے بلن آواز سے کہہ رہے ہیں ہاں ہاں مرحبا مرحبا ابن عبی طالب کون ہے تمہارے مثل آج تمہاری جان ساری پر فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اتنے دشمن بار تھے آپ کو نیند آئی حضرت علی فرماتے ہیں اس رات جیسی نیند آئی نہ ایسی نیند کبھی نہیں آئی کہ میر المومین کیسے کہ ہر رات ہر وقت ہر لمحہ میں موت کے لئے منتظر رہتا ہوں اور ہمیشہ اس میں رہتا ہوں کم موت آ جائے کم موت آ جائے مگر اس رات مجھے اتمنان تھا جب نبی نے فرمایا علی تمہیں اٹھنا ہے امانت پاٹنی ہے مدینہ آنا ہے تو مجھے یقین ہو گیا جب تک علی مدینہ قدم مصطفیٰ میں پہنچنا جائے علی کو موت آ نہیں سکتی اس لئے فرماتے ہیں کہ میں بہت سکون کی نیند سویا نبی نے فرمایا علی تم اس پر راضی ہو میری تلاشی ہو میں نہ ملو تم مل جاؤ حضرت علی کہتے ہیں ولا یا رسول اللہ رضی تو ان تکونا روحی لروحی کا وقان ونفسی لنفسی کا فدان وما اورید الحیات ایک ایک جبلے پر کہیے وما اورید الحیات الا لخدمت کا و تصرف بین امریکہ ونہی کا و محبت اولیائیک و نصرت اسفیائیک و مجاہدت عادائیک ولولا ذالک ما احببتو ان عائشہ فی الدنیا ساعتا واحدا کہا یا رسول اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری جان آپ پر قربان ہو جائے میری روح آپ پر نسار ہو جائے یا رسول اللہ علی کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ میں پوری زندگی آپ کی خدمت کروں آپ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے حکام لائے اس پر عمل کروں جن باتوں سے آپ نے روکا ہے اس سے رک جاؤں اور یا رسول اللہ علی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دوستوں سے محبت کروں آپ کے ساتھیوں کی مدد کروں آپ کے دشمنوں سے جھنگ کروں اگر یہ مقصد نہ ہو تو علی دنیا میں ایک لمحہ بھی جینا نہیں چاہتا اللہ اکبر تو حضور نے فرمایا علی قد قرع علی کلامکا المعقلون باللوح المحفوظ وقد قرعو علی ما عاد اللہ لک بی سوا بہی من سوا بہی فیدار القرار علی تم نے جو بات کی ہے وہ جوشی لی بات نہیں ہے تم نے جو ابھی کہا ہے تو لوح محفوظ پر جو مقرر فرشتے ہیں انہوں نے بھی وہی بات لوح محفوظ میں پڑی ہے جو تم نے مجھ سے کہی ہے اور تمہاری اس جان حسانی پر اللہ تعالی نے جو تمہیں سواب دیا ہے جنت میں وہ بھی لوح محفوظ میں اسی کے بغل میں لکھا ہوا ہے ذرا زور سے کہہ دو پھر حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا بلا نواز سے یار نہ ابو بکر کو علی سے جدا کر سکتے ہیں نہ علی کو ابو بکر سے جدا کر سکتے ہیں انہیں آپ اس میں کوئی جدا کیا جا سکتا نہیں حضرت ابو بکر مسجد میں بیٹھے تھے ایک منتبہ مسجد نمی شریف پوری بھر گئی تھی اور حضرت علی ان کو تاخیر ہو گئی تھی دیر سے آئے دیکھا تو پوری مسجد میں کہیں جگہ نہیں ہے حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو دیکھ لیا فورا ہٹے حضرت کے بغل میں تھے ہٹے کہا ابو الحسن یہاں آجاؤں میرے بغل میں حضرت علی آئے تو مصطفیٰ نے مسکرہ کے کر کے ابو بکر مقام والا ہی مقام والے کو پہچانتا ہے مقام والا ہی مقام والے کو پہچانتا ہے تو اب حضرت ابو بکر کو بلایا اور حضرت نے فرمایا ابو بکر اس بات پر راضی ہو کہ تم ہجرت کے اس سفر میں میرے ساتھ ہو تو جس طرح میری تلاشی ہوگی تمہاری بھی تلاشی ہوگی میری گرفتاری ہوگی تمہاری بھی گرفتاری ہوگی ہو سکتا ہے کوئی کافر یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا نہیں تھا ابو بکر لے گئے تم نے مجھے اُبھار آئے تو پھر تم پر تلاشی کی سختی کی جائے تکلیب دی جائے تمہیں سزا دی جائے تمہیں گرفتار کر کے تمہیں تلاشی کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ابو بکر اس پر راضی ہو ہجرت میں ساتھ میں تو چلنا ہے مگر گرفتاری ہو سکتی ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ لَوْ عِشْتُ عُمَرَ الدُّنْيَا وَوْعَذَّبُ فِي جَمِيعَ شَدْ عَزَابُ لَا يَنزِرُ عَلِيَّ مَوْتٌ مَرِحٌ وَلَا فَرْجٌ نَجِحٌ وَكُلُّ ذَلِكْ فِي مَحَبَّتِكْ کَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَنَعَمَ فِيهَا وَأَنَا مَالِكٌ لِجَمِعِ مُلُكِهَا فِي مُحَالَفَتِكْ مَا أَحَلِي وَوَلَدِي إِلَّا فِدَاكَ يَا رسول اللہ کہ رسول اللہ ابو بکر کی جو تمنہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں پوری دنیا کی جتنی عمر ہے لَوْ اس تو عمرت دنیا اگر دنیا کی ساری جتنی عمر ہے وہ ہزاروں سال ابو بکر کو مل جائے اور پوری زندگی ابو بکر کو تکلیف دی جائے ستایا جائے مارا جائے جتنی بھی تکلیفیں سب دی جائے اور اس پوری عمر میں قیامت تک کی عمر میں مجھے موت بھی نہ آئے اور ایک دن بھی تکلیف بند نہ ہو مگر یہ تکلیف آپ کی محبت میں ہو زور سے کہہ دا آپ کی گلامی کی وجہ سے ہو ابو بکر کو یہ پسند ہے اس کے پر خلاف اگر مجھے پوری دنیا کی باتشاہت مل جائے آپ کی مخالفت کی وجہ سے مجھے یہ پسند نہیں ہے مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کی محبت میں مجھے خوب تکلیف دی جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے گی یا رسول اللہ میرا مال میری اولاد سب آپ کے نام پر فدا ہے تو حضور مسکرائے فرمایا یا بابا کریں ان اللہ قد اطلاعا اے ابو بکر اللہ تعالی نے تیرے دل میں وہی بات پائی ہے جو تیری زبان پر جاری ہوئی ہے زبان پر الگ و دل میں الگ ایسا نہیں ہوا ہے تیری زبان و دل دونوں برابر ہیں اے ابو بکر اسی وجہ سے جعالکا بی منزلت سمع والبسر زور سے کہہ دو و بی منزلت راس من البدن و بی منزلت و بی منزلت روح من الجسد کہا اللہ تعالی نے ابو بکر تم کو میرے آنکھ اور کان کی منزل میں کر دیا ہے اللہ نے میری آنکھ و کان تم کو بنا دیا ہے اللہ تعالی نے میری اور تمہاری نسبت ایسی رکھی ہے جیسا کہ جسم کو روح سے نسبت ہوتی ہے سر کو پوری جسم سے نسبت ہوتی ہے ایسے ابو بکر کو محمد سے نسبت ہے محمد کو ابو بکر سے نسبت ہے اللہ اکبر خدا انہیں کس پیار سے دیکھتا ہے زور سے کہہ دو جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد حضرت مولا علی فرماتے من احبب آبا بکری کانا معاہو یوم القیامت و حیث سارا معاہو و من احبب عمر حیث سارا معاہو و من احبب عثمان حیث سارا معاہو و من احبب ہاولائی کانا معاہو فی الجنہ حضرت علی فرماتے جو ابو بکر سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا جہاں ابو بکر رہیں گے وہاں وہی بھی رہے گا جو عمر سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہوگا جو عثمان سے محبت کرے گا ان کے ساتھ ہوگا اور جو ان تینوں سے محبت کرے گا جنت میں ان کے ساتھ ہوگا اور عالی حضرت فرماتے جو ان چاروں سے محبت کرے گا جنت میں بھی ساتھ میں ہوگا اور اس کی قبر بھی جنت کے بقیجوں میں سے ایک بقیجہ بن جائے گی جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے حضرات ٹائم زیادہ ہوا بس کہنا یہ ہے کہ ان حضرات کی مقدر زندگی سے کچھ سبق لیں سبق دینے کی کوشش نہ کریں توجہ ہے سبق دینے حضرت مولا علی کی زندگی کا مقصد کیا اللہ لے خدمت کی یا رسول اللہ آپ کی خدمت کروں یعنی آپ کے دین کی خدمت کروں وَتَصَرُفِ بَيْنَ عَمْرِكَ وَنَّهِ اور آپ جو کچھ بھی لے کے آئے اس پر عمل کروں جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤں ابھی میراج کی ادھار پرسو گزری حضور اس میں کیا لے کے آئے زور سے بولو کیا لے کے آئے زور سے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہاں غلامی حسین صاحب تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو یہ نہیں فرماتے تھے عزین یا بلال بلال ازان دو نہیں فرماتے تھے اریحنا یا بلال اریحنا یا بلال بلال ہمیں راحت پہنچو بلال ازان دے کے ہمیں راحت پہنچاؤ ازان سے مصطفیٰ کو راحت ملے ازان سن کر کے امتی جب مسجد میں آ جایا نماز پڑے تو آقا فرماتے جو علت کو رتو عینی فی السلاح نماز میں میری آنکھوں کی تھندک رکھ دی گئی ہے بھائی ایک بچہ باہر گیا ہو اور کئی سالوں کے بعد آئے ماں باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کو دیکھیں گے تو آنکھوں کو تھندک ہوگی کی نہیں ہوگی زور سے بولو ہوگی کی نہیں ہوگی بھائی دوسامی ماں سے اجازت لے کے چلے گئے علم الدین حاصل کرنے تیس سال کے بعد آئے کتنے سال کے بعد آئے اور رات کے اندھیرے میں آئے اور جیسے ہی دروازے پر کان رکھا تو ماں کی آواز آ رہی تھی اس وقت تیس سال کے بعد بھی ماں دعا کر رہی تھی اے اللہ میرا بھائی دی جہاں بھی رہے تو اسے نیکوں میں رکھنا اس کی حفاظت کرنا اسے نیک بنانا تیس سال کے بعد بھی ماں بھولی نہیں ماں سے کئی گناہ زیادہ مہربان ہمارے نبی ہیں جیسے ہی اب تیس سال کے بعد بھائی عزید کو دیکھا ہوگا تو ماں کیاں ہوگا کیسے تھندک بھی نہیں ہوگی ایسے ہی حضرانی دین فرماتے ہیں کہ بندہ صبح سے کام میں رہے دکان پہ رہے کھیت میں رہے اس میں رہے اس میں رہے ہزاروں کام ہو وہ اچانک ازان کی آواز آئے اور رسول اللہ کا یہ عاشق سب کچھ چھوڑ کر کے جیسے ہی مسجد میں آ جائے نماز پڑھنے لگ جائے تو رسول اللہ کی آنکھوں کو تھندک ملے کے کہاں تھا اور یہ بچھڑا ہوا واپس آ گیا ہے اور جب مالی کے مکان خوش ہوں تو مکان میں رہنا بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا زور سے بولو مالی کے مکان خوش ہو جائے تو مکان میں رہنا بھی ملے گا کھانا بھی ملے گا میں اس مالک کی بات نہیں کرتا جو چار پانچ بھیگے کے مالک ہو میں اس کی بات کرتا ہوں جو ساری کائنات کے مالک ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمہ صاحب کھانا لقب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا مصطفیٰ نے فرمایا سممہ اتا علا قوم ترسخو روسهم بسخر کلما رسکت عادت کا مکانت لا یافتر عنہ من دالک شئی محراج کی رات ہم ایسی قوم کے پانچ سے ہمارا گزر ہوا جن کے سر پتھر سے کچھلے جا رہے تھے جب جب ان کے پتھر کچھلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے پھر کچھلے جاتے میں نے پوچھا من ہاولا یا جبریل جبریل یہ کون ہے کہاولا کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز پڑھنے سے بوجر ہوتے تھے جو نماز کو پڑھنا بوجھ سمجھتے تھے یہ ان کا عذاب ہے اس لئے توجہ ہے نا اس لئے ان چیزوں پر دھیان رکھیں مسجدوں کو آباد کریں گھر میں اچھا ماحول بنائیں اللہ تبارکتا ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں مولا کریم فیضان صاحب